السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ نے تھملین میں دیکھا کہ کون سخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اور دوسرا ہر بیماری کا علاج تو پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے جلم اور ستم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اور نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ استعمال کیا کرے کیونکہ وہ ہر قسم کے پودھوں کو چڑھتی ہے اور اس لیے اس کے دودھ میں صیفہ ہے جی ہاں دوستو گائے کا دودھ استعمال کیا کرے کیونکہ اس کے دودھ میں صیفہ ہے اور اپنے پوڑوسی کو سیطانے سے محفوظ رہے کیونکہ وہ سک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا